السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے سو ویورز آج آپ کو یہ ڈریسز نتر آ رہے ہوں گے جو کے ساتھ سے آٹھ سال کی بچیوں کے ہیں سٹیچ ڈزائن ڈزائن یہ دیکھیں یہ سٹیچ انگین کی چیک کیجئے یہ ٹو پیس لیا تھا اور اس سے دو ڈریس تیار کیے ہیں شرٹ اور ٹراؤزر بچیوں کے یہ سسٹرز کے ہیں دونوں سسٹرز کے ایک بڑی سسٹر کا ایک چھوٹی کا تو یہ سیم سٹیچ ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو آئیڈیاز ہو جائیں گے ڈزائننگ کے اب یہ لیلنڈ کا پیس ہے پہلے والا جو تھا وہ کٹیل کا تھا تو یہ دیکھئے یہ بھی بچیوں کے ہیں یہ فروک ہے یہ دوسری بچی کا بھی فروک ہے اور ایک بچی کی شرٹ سٹیچ کیا اور اس پہ ایک گرین کرر کی لیس لگوائی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے گلے پر اور یہ نیچے گھیرے پر یہ دیکھئے اور بٹنز بھی لگائے گئے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اس سے آپ کو اپنی بچیوں کے دریس ڈزائننگ کا آئیڈیاز ہو گیا ہوگا اور آپ کو بھی کافی مدد ملے گی اپنی بچیوں کے دریس ڈزائنز کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں تو میں آپ کو نیکس دکھاتی ہوں جس کا کلر کنٹراز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھئے بلو اور یالو ماسٹرڈ سا کلر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پیرا لگ رہا ہے یہ انڈرکھا سٹائل میں ہے جس پہ یہ بہت ہی پیاری لیس لگائے گی اور ڈوری یہ دیکھئے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کا کلر کنٹراز بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ بھی ان دونوں سیم سیٹھ کسیم ہے اور ایک کا یہ سیمپل سٹائل میں لیس لگا کے درمیان میں بٹن لگائے گئے ہیں آپ اپنی مرضی سے بٹنز کچھ بھی لگا سکتے ہیں دیکھئے یہ ان کے ساتھ راؤزرز ہیں اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ ریڈیو میٹ کرتے دکھاؤں گی تو یہ دیکھئے یہ بچیوں کے کرتے ہیں جو کہ آپ کو بزار سے فور یا فائیو ہنڈڈ کا ملے گا اگر آپ تین سے چار پی سی کٹھے لیں گے ہول سیل پر تو آپ کو 300 میں پڑے گا تو یہ دیکھئے یہ بول کے کرتے ہیں یہ دیکھئے اپن سٹائل مین پر یہ بٹنز لگے ہیں فٹنگ کے لیے یہ ڈوری ہے جو کہ بہت پیارا لگ رہا ہے ملٹی میں ہے اور یہ 10 سے 12 سال کی بچی کا ہے یہ دیکھئے بین والا اس کا گلہ ہے یہ بٹن لگا ہوا ہے اور یہ اس پر چونٹس بھی ہیں اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس طرح کی ڈزائنز بھی اپنی بچیوں کے تیار کر سکتی ہیں ان کے کلرز دیکھئے بہت اچھے لگتے ہیں سردیوں میں اس طرح ان کے کلرز اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ کرتا دکھاؤں گی یہ دیکھئے یہ بھی سیسٹرز کے سیم ہیں یہ بھی بول پر ہیں اس پر روزیز بنے ہوئے ہیں اورنچ پنک اور یہ مسترڈ کلر میں براؤن پتنیوں کے ساتھ یہ دیکھئے یہ فروک سٹائل میں یہ بھی بہت زیادہ پیارا رکھ رہا ہے یہ سب بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کے بعد میں آپ کو مریڈنا کپڑے میں ڈیزائننگ دکھاؤں گی یہ دیکھئے یہ مریڈنا بھی پنایا گیا ہے اورنچ کلر کی شیٹل لیس لگائی گئی ہے اس ڈریس پر اورنچ راؤزرز ہیں اور ان کے گلوں پر بھی لیس لگائی گئی ہے جس میں گرین کلر کے ٹسلز لگائی گئی ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے آپ بھی اپنی بچیوں کے تیار کر سکتی ہیں کٹیل لینے 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 مریڈنا جو بھی سٹاف آپ نے ایک آپ ٹوپیس لیں گی تو اگر آپ کی دو بچی ہیں تو دونوں کے ایزلی بنجے گا اب نیکسٹ آرٹیکل میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ فروگ سٹائل میں ہے یہ بہت اچھی فروگ بنی ہے اس میں کلیاں ڈالی گئی ہیں یہ اس کی بیک سیڈ ہے اس کی فرنٹ بھی دکھاؤں گی اور یہ ساتھ سال کی بچی کا یہ فروگ سٹائل میں بنا تو اس لئے اس میں سے کم کپڑا بچا تھا جو کہ چار سال کی بچی کی شرٹ تیار کی گئی سو ویورز یہ تھا میرا آج کا ولوگ اس کو اپنے فیملی سرکل میں شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھے اچھی ویڈیو مل سکیں اور آپ کے دوسرے کنٹیکٹس بھی ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی اگلے ولوگ میں تب تک کہ یہ اللہ حافظ امید ہے آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا